میں تو یہ کہنا چاہیوں کہ ان کا نام جو لوٹ پارٹی رکھ دینا چاہیے لوٹ منترالہ رکھ دینا چاہیے کتنے جلدی بمبئی کو برباد کر دیں ان کے پاکٹ بھر جائیں ان کے پیسے سوچ بینک میں جا کر کے جمع ہو جائیں بیات کے پیسے سے ان کے پریوار چلتے رہیں یہاں کی بکات سے یہاں کی لوگوں سے ان لوگوں کو کچھ لینا دینا نہیں ہے جی بلکل یہاں پر ہم بار بار اس طرح کی بات کر رہے ہیں آشوک جی ہم جس طرح سے یہاں پر بات ہو رہی ہے تیس ایجنسی اگر اس اخوار کے ریپورٹ میں ہم جائیں تو تیس ایجنسی ہیں جو کی اس طرح کے کام کرتی جو نرمان سے لے کر سڑک سے لے کر اور ان تیس کے تیس ایجنسیز میں آپس میں کوئی بھی جو ہے وہ کارڈینیشن نہیں ہوتا اور اس کا خامیازہ عام جنتہ کو بھغتنا پڑ رہا ہے گورو جی یہ کبھی تعلمل ہونے والا نہیں ہے جب تک یہ بستا چاہ دور نہیں ہوگا عام جنتہ جاگرود نہیں ہوگی تب تک یہ دیس کا ستیاں نہ سونے والا ہے ہم پی ایم کو ڈائریک بات کیا ہوا ہے جب الیکشن کا موٹ تھا تب ہی میں نے بولا کہ بستا چاہر کے بارے میں کیوں کچھ بھی نہیں ہے کسی کی ایجنٹ آبے نہیں ہے وی جے پی ہوئے سیو سی نہ ہوئے سمجھ باتی سب کو جاگرود ہونا پڑے گا کہ بستا چاہر مٹانے کے لیے ہماری دیس کی ایجنسی کو صودار کرنا چاہیے اور دوسرا رہا ہے ایم ایم آڈی کے اندر بڑا گپلا ہوا ہے جو بریج کا جو فوٹیج ہے وہ کم کر کے یہ لوگ نے کروڑ روپیا کھایا ہوا ہے جس کے اندر مٹیریل ہے وہ سیکنڈ کولیٹی کا واپرا ہوا ہے آج اس کے اوپر دکان بن رہی ہے آج روڑ پہ چلنے کا نہیں ہے تو لوگ بریج کے اوپر چڑھتے ہیں وہ فوٹو بتاتے ہیں اور میڈیا اتنا جاگرود ہے تو میڈیا اتنا جاگرود ہے دیش کے بشتہ چار کے کھلاب لڑ رہے ہیں تو جنتہ کو جاگرود اس کے ساتھ میں ہونا چلے گا میں تو میڈیا کا آبار منتا ہوں ہمیسے میڈیا کو ساتھ میں لے کے کہ تانہ سائی ان کی اوپر قاعدہ برابر ہونا چاہیے یہ بشتہ دکاری پکڑاتے میں ساٹھ اوپی سر کو سسپینٹ کیا لیکن یہ دو دن میں چھوٹ جاتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے میرے کو بتائیں آپ اس کے انکواری بھی پوری نہیں ہوتی ہے میڈیا کے اوپر بھی پرہار ہوئے ہیں میں دنواز کرتا ہوں میڈیا کے لوگوں کو اپنی جان جوکھن پر ڈال کر کے گنڈے موالی سرکار سے بھیڑ کر کے اپنے کو سمرپیت کر کے نیوز لاتے ہیں جنتہ کے بیچ میں ڈالتے ہیں لیکن میں پٹیل جی سے پوچھنا چاہتا ہوں جتنے میڈیا کرمی گھائل ہوئے کیا ان کو کمپیشن سرکار نے دینے کا کام کیا یا جن لوگوں نے ان کو اٹیک کر کے مارنے کا کام کیا ان کو یہاں کی سرکار نے کسی طرح سے رہا پردان کی میرا کہنا ہے اسپسٹ ماننا ہے دنیا جانتے ہیں بمبئی کے لوگ جانتے ہیں بلکل نہیں گنڈا گردی سے لے کر کے پیسہ اکٹھا کرنے کا کام سرکار کراتے ہیں کارپوریشن کے لوگ کراتے ہیں اور یہ لوگ مل باٹ کر کے کھا رہے ہیں میرا یہ اسپسٹ کہنا ہے کیماندار لوگ اگر جو ہے ستہ پکچ میں بھی ہیں تورنٹ وہاں پر سے اپنی جو ہے پد کا راجی نامہ دے کر کے کوئی دوسرا بکلب طرح سے اور لوگوں کے بلکل جب بلکل رحمہ شنگر جی بلڈر کے ہم بات کر رہے ہیں گنڈوں کے ہم بات کر رہے ہیں ظاہر طور پر اگر بلڈر لابی یہاں پر سکری ہے بلڈر لابی یہاں پر اس کا رتبہ ہے جو چاہتی ہے وہ کرتی ہے تو اس کے پیچھے بھی تو نیتا لوگ ہیں اس کے پیچھے بھی تو سرکار کی ایجنسی ہیں بلکل بلکل آشوک جی سیدھی سی بات ہے یہاں پر آپ کے نیتا بھی کہتے ہیں اور آپ کے یو ای ای نیتا بھی راہل گانڈی بھی کہتے ہیں کہ برسٹا جار نہیں ہونا چاہیے اور اس طرح کے جو آپ کے بڑے بڑے نیتا انسی پی کے نیتا بھی برسٹا جار کا ویرود کرتے ہیں لیکن برسٹا جار کا ویرود کی بات بولنا اور برسٹا جار کافی الگ الگ چیزیں ہیں جس طرح سے یہاں پر دیکھا جاتا ہے بلڈر لابی کی ہم بات کریں گنڈا تطو کی ہم بات کریں ان کو سیدھے سیدھے نیتاؤں کا سرکار کا آشرہ ہوتا ہے پریشہ ہوتا ہے اور اسی لیے وہ اس طرح سے کام بھی کر رہے ہیں ایک بات میں جرور کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا پی ایم کو لیٹر لکھتا ہوں اتنا مہارس سرکار کو لکھتا ہوں لیکن مہارس سرکار کا میم بولتا ہوں پریشہ ہوتے ہوئے مہارس سرکار کا جوپ نہیں آتا ہے لیکن پی ایم کا جوپ آتا ہے کہ میں نے کانسل ڈیپارمنٹ میں لیٹر بیٹ دیا ہے تو میں تو بولتا ہوں کہ دیش کے پردان منتری اچھا ہے سونیا گاندی اچھے ہمارے لوگ اچھے ہیں تو یہ بسٹا چار کیسا ختم کرنا یہ تو انا ہزارے ساپ بھی جان سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ میں اگر چلتے ہیں اور باقی انتر راست یہ گنڈے سے یہ اوپیس آریس سے بھی زیادہ گنڈے ہو گئے ابھی کیونکہ ان کے پاس پیسے کی طاقات آگئی ہے اتنی پیسے کی طاقات آگئی ہے کہ ان کو دیش کو مٹا نہ ہے اور آگے جا کے یہ دیش ختم ہو جائے گا اگر ہم لوگ لڑیں گے نہیں تو گاندی مارک گاندی مارک کئی ساتھ جن کو چلنا پڑے گا جی آشوک جی اب ہم یہاں سے پوچھنا چاہیں گے آپ سے کی کیا سولوشن ہو سکتا ہے خاص طور پر ہم کارڈینیشن کی بات کر رہے ہیں ہم الگ الگ ایجنسیوں کی بات کر رہے ہیں کہ ہم پر کافی ساری ایجنسیاں کام کر رہی ہیں کیا سولوشن ہو سکتا ہے کہ کس طرح سے کارڈینیشن ہو سب سے پہلے تو دیلی سرکار کو یہ جتنی ایجنسیاں ہیں سی بی آئی اینٹی کرپسن ہے اس کو ڈائریک اپرمنٹ چاہیے میں نے پی ایم کو لیٹر لکھا ہے اس کا ریمینڈر بھی کہیں بار دیا ہے کہ جتنی ہماری سی بی آئی ایجنسی ہے جتنا اینٹی کرپسن ہے ایجنسی ہے ان کو ڈائریک اپرمنٹ ہونا چاہیے اور اس کو اوپر سرکار کا کوئی دکھل نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی عام آدمی ہوئے یا سرکاری ہوئے ایم ایل اے ہوئے منیسٹر ہوئے یا کوڑ کا جج کیوں نہیں ہوئے سب کے اوپر قاہدہ قانون ایک بیٹھنا چاہیے کہ گریب کے اوپر علاق دوسرے کے اوپر علاق ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے آپ کے مادیم سے کہنا چاہیے کہ دیش کو سودھر نہ چاہیے دنیا پوری سودھر کی ایک ہندوستان نہیں سودھرہ ہے اس بارے بشنچار کے بارے میں یہ بلکل بلکل ظاہر ہے یہاں پر ہم یہ سوال درچکوں کے سامنے بھی رکھنے چاہیں گے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ویبھاغوں میں بہتر تالمل سے شہر کے حالت سودھر سکتے ہیں آپ اپنا جواب ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے بھیج سکتے ہیں ایس ایم ایس بھیجنے کے لیے پہلے لکھیں نیوز ووچ پھر سپیس دے کر ہاں کے لیے وائل لکھئے اور نہ کے لیے ان لکھ کر بھیج دیجئے فائیو سکس ٹیول زیرو سکس سکس نائن سریز باز ہے کئی ایجنسیاں یہاں پر کام کر رہے ہیں لیکن تالمل کی کامی ہے سوال یہ ہے کہ کیا سی ایو جیسا ایک شخص چاہیے یا پھر ایک اچھا شکتی چاہیے سرکار کی تاکہ ایجنسیاں تالمل رہے اور جنتہ کا نقصان نہ ہو تاکہ ایجنسیاں تاکہ ایجنسیاں